بسم اللہ الحمدللہ دونوں صورتیں جو ہے مکی صورتیں ہیں اور ان کی جو تھیمز ہیں وہ آپس میں کچھ انٹر کنیکٹڈ بھی ہیں کیونکہ دونوں کا تعلق جو ہے وہ قیامت کے دن کے ساتھ ہے حساب کے ساتھ ہے جزا اور سزا کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں سورہ القاریہ سے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کا الفراش المبسوس سب سے پہلے جو یہاں پہ ذکر کیا گیا القاریہ کا یہ بڑا ایک یونیک سٹائل ہے جس میں اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ القاریہ کیا ہے یعنی القاریہ سے مراد یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کوئی چیز جو کھڑ کھڑانے والی جو کہ ریٹل کرنے والی شیک کرنے والی یعنی یہ ساری چیزوں کا مفہوم جو اس میں پائے جاتا ہے کہ جو کہ کسی چیز کے ساتھ جب ٹکرانے سے کوئی چیزیں یا آواز آتی ہے تو اس کو القاریہ کہا گیا اچھا یہاں پہ مراد اس سے یہ ہے کہ جب قیامت کے دن آئے گا القاریہ تو ایسا دن ہوگا جو کہ ہر چیز کو ہلائے گا اور اس کے چیزوں کے کھڑکنے کی آواز آگیا مطلب جب وہ یعنی پچھلی سورہ میں میں دیکھا تھا اِزَا زُلْزِلَةِ الْأَرْدُ زِلْزَالَحَ جب زلزلہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کبھی آپ نے ایکسپیرینس کیا ہو زلزلے کو ہم لوگوں کے یہاں پہ تو کئی دفعہ آ چکے ہیں تو زلزلہ جب بھی آتا ہے تو آپ نوٹ کریں کہ زلزلے کے اندر ایک کھڑکھڑانے کی آواز آتی ہے یعنی تھوڑا سا غور کریں کہ جب زلزلہ آتا ہے تو زلزلے کے ساتھ چیزیں بہت ایک ہیوی اور ڈیپ گڑ 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 کی ساؤنڈ آ رہی ہوتی ہے کہ چیزیں جو نا آپس میں ٹکرا رہی ہیں مطلب چیزیں بھی شیک کر رہی ہیں چیزیں ہل رہی ہیں بیلڈنگ ہل رہی ہیں مطلب اللہ معاف کریں وہ صرف ساؤنڈ ہی بڑی خوفناک ہوتی ہے یعنی زلزلہ تو دور کی بات ہے وہ ساؤنڈ ہی بڑی خوفناک ہوتی ہے اور وہ جب آتی ہے تو بڑے انیکسپیکٹڈ آتی ہے یعنی انسان آرام سے بیٹھا ہوا ہے ایک دم سے اللہ معاف کرے ایک زلزلہ آیا چیزوں نے ایک دم سے کھڑکرانا شروع کیا اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری جان نکل جائے گی جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا اور یہاں پہ اب القاریٰ بھی استعمال کیا گیا یہ سارے جو معنی ہیں یہ سارے ایک ہی چیز کو ڈسکرائب کر رہے ہیں لیکن ہر چیز کا مفہوم ڈیفرنٹ ہے اس لیے اس کی ایک ایٹربیوٹ کو بیان کر رہے ہیں جس طرح الغاشیہ ہے غاشیہ وہ ہے جو آپ کو کمپلیٹلی لپیٹ کے رکھ دے گی اپنے اندر القاریٰ جو ہے اس کے ساؤنڈ کی بات کی جاری ہے جب وہ آئے گی تو اس کے کھڑکھانے کی آواز آئے گی الواقعہ یہ واقع ہو کر رہے گا اللہ تعالیٰ نے اس کو الواقعہ بھی کہا القیامہ یہ قیامت کا دن ہوگا یہ بھی بتا دی الساخہ ٹھیک ہے تو یہ سارے کی سارے نام جو ہیں یہ ہمیں اس کے بارے میں پر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ذکر کیا ہے وہ القاریٰ کا کیا ہے کہ جو چیز آپس میں دو یعنی بہت سارے آئیٹمز جب آپس میں ٹکراتے ہیں اور ان کی ٹکرانے کی وجہ سے اور اس کی ایک مراد یہ بھی ہے کہ لوگوں کے دل بھی جو نہ لرز جائیں گے اور لوگ بھی اس کی اوپر گواہی دیں گے کہ یہ دن جو تھا قیامت کا دن جب ان کے اوپر آیا اچھا یہاں پہ سوال بید ہوتا ہے کہ القاریٰ اکیلہ سے کہنا کیوں کیوں کہ یہ القاریٰ آیت ہے القاریٰ بس فل سٹاپ مل قاریٰ فل سٹاپ وَمَا عَدْرَاكَمَ الْقَارِيَا تو القاریٰ اکیلہ کہنے کی کیوں کیا اس کی پیچھے کیا حکمت ہے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور مقامات پہ بھی اس قسم کی اسلوب استعمال ہوئے ہیں کہ دیکھیں کبھی ہم اپنی لینگویج میں بھی نا کبھی کے بار ہم نے ایک ورڈ کہتے ہیں لیکن اس ورڈ کے اندر ایک جملہ چھپا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ایک ورڈ ہیں لیکن اس ورڈ میں ایک جملہ چھپا ہوتا ہے مثلا اگر خودانہ خاصتہ کہیں پہ کوئی سامپ آ جائے ہم گھر میں بیٹھے ہیں اور سامپ آ جائے تو جملہ کیا بنتا ہے جملہ یہ بنتا ہے کہ بھاگو بھاگو سامپ آ گیا بھاگو بھاگو سامپ آ گیا لیکن یہ جملہ کوئی نہیں بولتا یہ جملہ کوئی نہیں بولتا لوگیں کہتے ہیں صرف ورن ورڈ بولتے ہیں سامپ 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 اب صرف بولا کیا آپ نے سامپ 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 ٹھیک ہے اب بار بار کیوں بول رہے ہیں آپ ایک تو ریپیٹیشن میں بتا رہے ہیں دوسرا یہ کہ سامپ کہنے سے سامپ کہنے میں جملہ چھپا ہوا ہے کہ سامپ آ گیا ہے اٹھو بھاگو یہاں سے اپنی جان بچاؤ یا گھر میں خدا نہ خاصتہ آگ لگ جائے تو کہتی آگ 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 اب یہ آگ کوئی جملہ تو نہیں ہے اگر کوئی بہت ہی زیادہ گرامر کا سٹوڈنٹ آگ آگ سے کیا مراد ہے پورا جملہ مکمل کرو کہے گا بھئی یہ اکل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے میں نے اگر آگ آگ کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے یہاں سے نکلو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں پورا جملہ کمپلیٹ کروں میں صرف کہہ رہا ہوں بھاگو یعنی ایک سینس او ارجنسی بھی ہوتی ہے اس میں ایک یعنی انسان کو جلدی ہوتی ہے کہ جلدی سے بات پہنچ جائے اس لیے ہم سامپ سامپ کہتے ہیں کیونکہ ہم جلدی میں ایک بات بتانا چاہ رہے ہیں اور وہ سامپ کہنا ہی کافی ہے اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ فرمارے القاریٰ اس کا مطلب ہے کہ القاریٰ یعنی قیامت کا دن یہ جو کھڑکنے والا دن ہے یہ آ کر رہے گا اور یہ ہوگا اپنے آپ کو پہلے سے بچا لو اپنے آپ کو بچا لو آج اپنے عمال درست کر لو تاکہ تم اس چیز سے بچ جاؤ یہاں پہ القاریٰ کہا گیا اگلی آیت میں ملقاریٰ یہ کیا ہے یہ کیا ہے القاریٰ وما ادراکم القاریٰ اور تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ القاریٰ کیا ہے سو اللہ سبحانتہ اللہ یہاں پہ انسان کو نہ سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ سوچے کہ وہ دن آخر کیسا ہوگا سو یہاں پہ یعنی یہ بتانے کے بعد القاریٰ تم القاریٰ وما ادراکم القاریٰ پہلے یہ گراؤنڈ اسٹیبلش کرنے کے بعد کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ کو وان کر رہے ہیں اب یہ انسان کو چاہیے کہ وہ اس پہ غور کر رہے کہ میری کیا تیاری ہے اس دن کے لئے جب اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اس سورہ کے اندر قیامت کے دن کو اپروچ کر رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے یہ بات کی جاری ہے تو اب خود سوچیں کہ ہمارے دماغ میں جو سوال آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ القاریٰ کے دن تو یہ آئے گا اور مجھے کیا پتا یہ دن کیا ہے ہائے مجھے کیا پتا یہ دن کیا ہے تو میری اس کیلئے تیاری کیا ہے اب بھلا آگے اللہ تعالیٰ آپ اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا وہاں پہ لوگ اس دن جو ہیں ایسے ہوں گے لوگ اس دن ایسے ہو جائیں گے جیسے کل فراش المبسوس پتنگے یا موت جس کو ہم کہتے ہیں پروانے کہتے ہیں ایسے جو مبسوس ہیں بکھرے ہوئے ہیں ادھر ادھر بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح لوگوں گے اب یہ ایک منظر ہے یعنی اس القاریہ کا ایک منظر بیان کیا جا رہا ہے ایسا منظر جب لوگ پتنگوں کی طرح آگے پیچھے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں کبھی آپ نے کسی لائٹ کہیں لگی ہو نا ہائی انٹینسٹی لائٹ کہیں پہ لگی ہو اس لائٹ کے پاس پتنگوں کی مومنٹ اگر آپ نے دیکھی ہو کبھی ایسے ایسے رینڈم ہوتی ہے اس میں کوئی آرڈر نظر نہیں آ رہا تھا کہ سارے پتنگیں ایک لائن میں آ رہے ہوتے ہیں پھر وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں نہیں ہائپ ہائزٹ ہائپ ہائزٹ کچھ سمجھ نہیں آ رہا لگتا ہے کہ پینک کریٹ ہوا ہوا ہے ایسے لگتا ہے کہ پینک کریٹ ہوا ہے اللہ طرح فرما رہے ہیں کہ لوگ اس دن ایسے ہوں گے جیسے کہ آرڈر میں نہیں آج ہم لوگ سارے بڑے تمیز سے جو نا ہماری سڑکوں پر گاڑیاں بھی چل رہی ہیں ہر چیز بڑے آرڈرلی چل رہی ہے اس دن جو ہے نا کوئی آرڈر نہیں ہوگا ہر چیز کیاوس 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 جب چیزیں آپس میں کھڑکڑا رہی ہیں بیلڈنگز ٹوٹ رہی ہیں کوئی بندہ سڑک پر گاڑی چلا رہا ہے کسی نے سڑک سے نیچے گاڑی اتار دیا ہے کسی نے کہاں چلا دیا کسی نے کہاں کوئی کسی کی پروانی کر رہا ہے سوچیں کہ پیپل موونگ ان رینڈم آرڈر ہر کوئی در بھاگ رہے کوئی در بھاگ رہے کوئی سمجھ نہیں آرہی کیا ہو رہا ہے ایک پکچر بتائی جاری ہے کہ اس دن انسانوں کا معاملہ کیا ہوگا کہ اتنی ہیپ ہیزرڈنس ہوگی اس دن اور لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے یوبا یفر المرء من اخیہی و امیہی و ابیہی و صاحبتیہ و ابنیہی یہ ہم نے پڑھا تھا پیشلی صورتوں میں کہ اس دن لوگ تو اپنے سگوں سے بھاگ رہے ہوں گے و تکون الجبال اکل اہن المنفوش اور پہاڑ اس دن ایسے ہوں گے جیسے روئی کے گال ہوتے ہیں اہن جو ہے نا یہ ایک وول کو کہتے ہیں روئی کا خاص ٹیکسٹرز کی بات ہو رہی ہے اور منفوش ہوتی ہے جب اس کو مار مار کے نا پتلے پتلے اس کے دھاگے بنا دی جاتے ہیں یعنی بلکل فائن فائبرز میں اس کو بتلا جاتا ہے یعنی کہ بلکل لائٹ ویڈ ہو جاتی ہے تو پہاڑ کیسے ہو جائیں گے جیسے روئی کو جو ہے نا پیس پیس کے نا اور بلکل فائبرز فائبرز کرتی ہے اس کے سارے فائبرز بنا دی ہیں یہ پہاڑوں کا معاملہ ہوگا اور یہ کب ہوگا جب پہاڑ بھی آپس میں کھڑکڑائیں گے آپس میں ٹکڑائیں گے تو چکنا چور ہو جائیں گے سارے پہاڑ اور سبحان اللہ یہ آپ دیکھیں کہ پہاڑ اگر چکنا چور ہو گئے اور اپنی جگہ سے ہل جائیں گے وَتَقُونُ الْجِبَالُ قَلْ اِحْنِ الْمَنْفُوزِ رُوئی کی طرح ہو جائیں گے تو پہاڑ جو نا جس طرح پچھلی صورت میں میں پڑھا تھا وَسُوِي رَتِ الْجِبَالُ فَقَانَتْ سَرَابَ پہاڑ ایسے جیسے شہر پہ نکلے ہوئے ہیں اپنی جگہ سے ہل چکے ہیں آپ کے اردگرد جو اگر کہیں پہاڑی علاقے کے آس پاس اب رہتے ہیں تو آپ سوچیں کہ وہاں سے پہاڑ گائے بوجھ جائیں گے وہاں سے پرواز کر چکے ہیں اور پہاڑوں کا معاملہ دیکھیں اور لوگوں کا معاملہ دیکھیں تو لوگ بھی ادھر ادھر بغیر کسی مقصد سے گھوم رہے ہیں اور پہاڑ جو ہیں وہ بھی تباہ کے رہزہ رہزہ ہو چکے ہیں اور وہ بھی ادھر ادھر موو کر رہے ہیں تو یہ چیزیں نا انسان کو ڈسورینٹ کرنے کے لیے بہت کافی ہوتی ہیں کہ جن چیزوں کے بر وہ بھروسہ کرتا ہے وہ چیزیں اپنے نومل عادت کے برقس کچھ کرنا شکر کرتے ہیں پہاڑ جو کہ ایک جگہ پہ سٹیبل تھے وہ وہاں سے کچھ الٹ کر رہے ہیں لوگ بھی جو عام طور پر آڈرلی تھے کچھ اور کر رہے ہیں یہ انسان کو نا بہت ڈسورینٹنگ قسم کی فیلنگ بات کیا ہوگا پھر جس شخص کا وزن جو ہے نا اس دن جو ہے نا اس کے عمال کا وزن زیادہ ہوگا جس کا میزان جو ہے وہ سقیل ہوگا بھاری ہوگا یعنی اس میں نیک عمال زیادہ ہوں گے اس کے ساتھ کیا ہوگا فہوا فی عیشت و رادیہ وہ پھر عیاشی میں ہوگا وہ عیش کرے گا پھر عیشت و رادیہ اور راضی بھی ہو جائے گا پسندیدہ قسم کی عیشی کرے گا جس کا میزان اس دن بھاری ہوگا یعنی یہ قیامت کا منظر بیان کرنے کے بعد بتایا کہ جس کا میزان اس دن بھاری ہوگا نیک عمال خوب سارے لے کے گیا ہوگا نیک کاموں میں اس نے دور لگائی ہوگی نیکی اکٹھی کرنے میں فہوا فی عیشت و رادیہ و اما من خفت موازین اور جس کا میزان جو ہے وہ خفیف ہوگا حلقہ ہوگا لائٹ ہوگا ف امہو حاویہ اس کی ماں جو ہے نا وہ حاویہ ہوگی وما دراکہ ماہیہ اور تجھے کیا پتہ وہ کیا چیز ہے نار ان حامیہ بھڑکتی ہوئی آگے تو یہاں پہ دیکھئے سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ نے ذکر کیا کہ جن کا بیلنس کی بات ہو رہی ہے ایک کا میزان بھاری ہے ایک کا حلقہ ہے یہ نہیں کہا کہ جس کو عذاب مل رہا ہے جو جہنم کی آگ میں جا رہا ہے اس کو یہ نہیں کہا کہ اس کے میزان میں تھا ہی کچھ نہیں نہیں اس نے بھی کام کیے تھے لیکن و اما من خفت موازین نیکیاں اس نے بھی کی تھی لیکن تھوڑی کی تھی یہ نہ سمجھے کہ جو بندہ جہنم میں جا رہا ہے اس نے نیکیاں نہیں کی ہوتی نیکیاں اس نے بھی کی ہوتی ہیں لیکن ہلکی نیکیاں کی ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے نیکی کے اندر دور لگاؤ نیکی کے لیے دور لگاؤ میں آپ کو ایڈوائز ہی کروں گا اگر آپ سٹوڈنٹس ہیں یونگسٹرز ہیں تو دیکھئے جب بھی آپ کو نیکی کی اپشنیٹی ملے نا فوراں اس کی پیچے بھاگے ہیں فر ایڈاپل آپ کے گھر میں آپ بہن بھائی ہیں چار بہن بھائی ہیں اگر آپ چار بہن بھائی ہیں آپ کے ابو نے کہا کہ مجھے پانی کون پلائے گا آپ دوڑ کے پہلے جائیں کیونکہ آپ نے اپنے میزان کو بھرنا ہے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی جس کا میزان بھاری ہوگا جس کا میزان سقیل ہوگا بھاری ہوگا وہ عیاشی کی زندگی گزارے گا جنت میں بہت عیاشی کرے گا وہ خوش ہو جائے گا بالکل خوش سیٹسفائیڈ ہو جائے گا اور وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُ اور اگر اس کا میزان بھاری نہ ہوا اگر اس کا میزان ہلکا ہوا تھوڑے آمار لے کے گیا ہے تو پھر کیا ہوگا فَأُمْهُ حَاوِيَ اس کی ماں جو ہے نا وہ حاویہ ہوگی ماں حاویہ سے کیا مراد ہے اس کا ٹکانہ حاویہ ہوگا وَمَا عَدْرَا کا ماں ہی ہے اور تجھے کیا پتا کہ وہ کیا ہے نار انہامی ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگئے دیکھئے ایک انسان جب مسئیبت میں ہوتا ہے مشکل میں ہوتا ہے پریشانی ہوتا ہے بچے کی مثال ہیں چھوٹا بچہ ہے نا جب مشکل میں ہوتا ہے پریشانی میں ہوتا ہے آپ اپنے بارے میں سوچیں جب آپ چھوٹے تھے بچپنے میں دو تین چار سال کے پانچ سال کے چھ سال کے جب آپ کو کوئی لوگ تنگ کرتے تھے یا آپ کو کوئی چھوٹ لگتی تھی تو آپ اپنی امی کے پاس بھاگتے تھے نا کہ امی مجھے یہ ہو گیا ہے امی مجھے وہ ہو گیا ہے تو امی کیا کرتی تھی آپ کو گلے لگاتی ہے کیا ہو گیا میرا بچہ ادھر آئے در آئے در ماں گلے لگاتی ہے ہو سکتا ہے ڈانٹ بھی دے پہلے کہ کیا کیا تو نے ادھر آئے میرے پاس ماں گلے لگاتی ہے پیار کرتی ہے ماں کی گود میں بچے کو کمفرٹ ملتا ہے ٹھیک ہے ماں اس کو اپنی بہاؤں میں لپیٹ لیتی ہے یہ بندہ جو پتنگوں کی طرح بھاگ رہا تھا اور اس کو جب اس کا میزان وے کیا گیا ہے اور پتہ چلا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُو کہ اس اتنے عمال لے کے وہ نہیں آیا تو کہا گیا فَأُمُّهُ حَاوِيَا اس کی ماں جو ہے نا وہ حاویہ ہوگی یعنی حاویہ کیا ہے نار انہامیہ ایک بڑکتی بھی آگ جو کہ دنیا کی آگ سے بھی ستر گناہ زیادہ تیز ہے وہ آگ اس کو اپنی بہاؤں میں لپیٹ لے گی اور اس کی اس دن کوئی ماں نہیں ہوگی اس دن اس کو ماں کی محبت نہیں ملے گی اس دن اس کو کہیں سے پیار نہیں ملے گا اس کو اس دن کہیں سے شفقت نہیں ملے گی اس دن آگ اس کی ماں ہوگی آگ اس کو اپنے اندر لپیٹ لے گی اور اس کا پرمننٹ ٹھکانہ بن جائے گی اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالی یہاں پہ کتنی یہ بڑی بات ہے کہ وہ انسان جو سبحان اللہ اللہ تعالی کا نافرمان تھا جو شخص اللہ تعالی کے دین کے خلاف رکھتے کرتا تھا جس نے نیکیاں کٹھی نہ کی وہ اس دن جھنم کی آگ میں اس طرح پھینکا جا رہا ہے اور یہاں پہ یہ اس کا ٹھکانہ ہے جہاں پہ اس دن اس کو ماں کی محبت اور شفقت اور رحمت اور وہ کچھ نہیں ملے گا صرف یہ کہ وہ اس بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دی جائے گا سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے انجام سے بچیں تو پھر آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے نیکی کے کاموں میں تیزی کرنا ہے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ ہماری نیکیاں جو ہیں نا ہمارے برائیوں سے کئی زیادہ ہوں کئی زیادہ ہوں اور رمضان کا یہ مہینہ جس میں سے ہم گزر رہے ہیں یہ آپ کے پاس ایک گولڈن اپوچنیٹی ہے نیکیاں کرنے کی بہت بڑی اپوچنیٹی ہے تو اس لیے اس کو ضائع نہیں کرنا اس کو بہترین در کے سے استعمال کرنا ہے آج کی دوسرا سورہ جو ہے یہ بھی مکی سورہ ہے سورہ التکاثر اللہ سبحانہ وتعالی اس میں ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاکم التکاثر حتی زورتم المقابر کل لا سوف تعلمون ثم کل لا سوف تعلمون کل لا لو تعلمون علم اليقین اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سورہ میں ارشاد فرمائے الحاکم التکاثر یہ جو آپس میں جو تمہاری پیسہ اکٹھی کرنے کی مال اکٹھے کرنے کی جو تمہاری کمپوٹیشن ہے نا اس نے تمہیں ڈسٹریکٹ کیا ہوئے اس نے تمہیں ڈلوڈ کیا ہوئے التکاثر یعنی کثیر سے نکلا یعنی کوئی چیز کثرت میں ہوتی ہے تو ہر بندہ کثیر تعداد میں کٹھا کرنا چاہ رہا ہے مال ہو خیر ہو کچھ بھی چیز ہو بس اس کہ میرے پاس زیادہ آجائے میرے پاس زیادہ آجائے میرے پاس مال زیادہ آجائے میرے پاس پیسہ زیادہ آجائے میرے پاس پوزیشن زیادہ آجائے پاور زیادہ آجائے ہر بندہ جو ہے نا الحاکم التکاثر اس کمپوٹیشن کے اندر پھسا ہوا ہے اور یہاں پہ یعنی اس کے اندر اتنا ملوث ہو چکا ہے کہ اس کی یہی زندگی بن چکی ہے پوری زندگی کا مقصد کیا ہے دوسروں سے بہتر میں نے اپنا لائف سٹائل کرنا ہے میرا لائف سٹائل ذرا اپگریڈ کرنا ہے دوسروں سے بہتر ہونا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ المنافقون کے اندر کہ اے ایمان والو یہ نہ ہو کہ تمہارا مال اور تمہارے بچے جو ہیں وہ تمہارے لئے تمہیں اللہ تعالی کی ذکر سے دور کر دیں اور جس کے ساتھ ہوگا یہ وہ ہمیں یا فلزالک اولائک اوم الخاسرون اور جس کے ساتھ یہ ہوگا تو وہی تو خسارے والے ہیں خسارے میں رینے والے لوگ ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے مال ہماری اولاد جو ہے ہمیں ہمارے مقصد سے دور کر دیتی ہے اب یہ التکاثر کیا ہے یعنی کسی چیز کی قصرت ہونا وہ کیا ہے یعنی ایک یہ کہ انسان جو ہے وہ زیادہ چیزوں کی طلب میں چاہے وہ پیسہ ہو دولت ہو بڑی گاڑی بنگلہ ہو یہ ایک تو وہ چیزیں ہیں یعنی مال و مطا مال و مطا کی قصرت انسان چاہتا ہے دوسری چیز کیا ہے دوسروں کے ساتھ کمپیٹشن کرنا یعنی چار چار معنی ہیں اس کے التکاثر کے جو کہ علماء بیان کرتے ہیں ایک یہ ہے کہ مال و مطا ایک اٹھا کرنا پیسہ گاڑی دولت بنگلہ کار یہ چیزیں دوسرا اس کے اندر کمپیٹشن کی کی بات ہے کہ دوسروں سے کمپیٹ کرنا ایک ہوتا ہے میرے پاس گاڑی بھی ہے بنگلہ بھی ہے ہر چیز ہے لیکن میرے نیبر کے پاس میرے سے زیادہ ہے اب میں اس کے ساتھ کمپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کے پاس زیادہ کیوں ہے عجیب معاملہ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آج کے جو سوشل سائنٹس وغیرہ وہ اس بات پر کہتے ہیں کہ اصل میں لوگوں کی دپریشن کی مین وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس چیزیں نہیں ہوتی چیزیں ہوتی ہیں چیزیں ساری ہوتی ہیں لیکن اس سے کم کیوں ہیں اس سے کم کیوں ہیں چیزیں میرے پاس ہیں یہ مسئلہ ہے لوگوں کے ساتھ دپریشن کا کہ کمپیٹشن میں لوگ پڑ جاتے ہیں ایک بندہ جس کے پاس لیٹ سپوز کہ دس کروڑ اپیا ایک بندہ ہے اس کے پاس دس کروڑ اپیا نکد کیش پڑا ہوا ہے کیش میں اس کے پاس پڑا ہوا ہے امیر آدمی دس کروڑ اپیا اس کے پاس لیکن اس کا جو دوست ہے اس کے پاس بیس کروڑ ہے اور اس کا جو آگے دوست ہے یہ ساروں کے دس دوستوں کا سرکل ہے اس کے پاس جو ہے وہ دس کروڑ ہے ایک کے پاس بیس ہے پھر تیس ہے پھر چالیس ہے پچاس ہے اور کرتے کرتے یعنی یہ اس کے سارے دوست ہیں تو جس کے پاس دس کروڑ ہے وہ اپنے آپ کو انسیٹسفائیڈ محسوس کرتا ہے کہ پھر میرے پاس دس کیوں ہیں میرے پاس بیس کیوں نہیں ہے میرے پاس تیس کیوں نہیں ہے میرے پاس چالیس کیوں نہیں ہے ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے ضرور اب وہ اس کمپیٹیشن میں بیچارہ مر رہا ہے یہ تو اس اینڈ کی بات بتا رہا ہوں جو کروڑوں میں کھیل رہا ہے وہ بھی رو رہا ہے نیچے آ جائیں سویپر کے لیول پر آ جائیں دو جمع دار ہیں نا ایک جمع دار نے نیا جھاڑو خرید لیا اب دوسرا اس سے جل رہا ہے کہ اس کے پاس نیا جھاڑو کیوں ہے ہر بندہ کمپیٹیشن میں لگا ہے ہر بندہ چھوٹے لیول والا چھوٹے لیول پر کمپیٹیشن کر رہا ہے بڑے لیول والا بڑے لیول پر کر رہا ہے اپنے چیزوں سے خوش نہیں ہونا اپنے کام سے سیٹسفائیڈ نہیں ہونا کہ الحمدللہ علا کل حال جو ہے اللہ کے شکر ہے میری زندگی چل رہی ہے میں خوش ہوں میرے پاس جو ہے نا الحمدللہ یہ ایلیٹیوٹ نہیں ہے ایلیٹیوٹ کیا ہے کمپیٹیشن کرنا ہے میں نے تو ایک مطلب ہو گیا کہ جب انسان زیادہ معلوم اتا چاہتا ہے دوسرا وہ کمپیٹ کرتا ہے تیسرا تفاخر بھی مطلب ہے اس میں یعنی فخر کرنا فخر لینا اس بات میں کہ میرے پاس زیادہ ہے اس چیز پہ غرور اور تکبر میں آ جانا تفاخر ٹھیک ہے اور چوتھی چیز کیا ہے کہ جہاں پہ انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کی طلب رکھتا ہے یعنی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا جو ہے اس پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے بلکہ زیادہ سے زیادہ کی طلب کے اندر پھسا رہتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ ابن آدم کو ایک سونے کا پہاڑ بھی دوگے تو وہ دوسرا ڈیمانڈ کرے گا اور کوئی چیز اس کا پیٹ بھر نہیں سکتی سوائے قبر کی مٹی کے اور یہی اگلی آیت میں یہ بات اشارت پر آتے ہیں یعنی تمہیں اس رائیولری میں پھسر ہوگے جب تک کہ تم قبروں میں نہیں چلے جاتے حتی زرتم المقابر زرتم یا ذرا یا زیارہ کہتے ہیں جب کوئی انسان کسی کو ملنے جا رہا ہوتا ہے کسی اس کی زیارت کرنے گئے ہیں زرتم المقابر جب تم قبروں کی زیارت کرنے جاؤ گے جب تم قبر کو وزٹ کرنے جاؤ گے اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ وزٹ ایک ٹیمپریری وزٹ ہے آپ نے پرمنلٹی تو قبر میں رہنا نہیں ہے اور قبر سے باہر بھی نکلنا ہے آپ نے تو قبر تمہارا آخری ٹھکانا نہیں ہے قبر سے آگے بھی جہاں اور بھی ہیں قبر کے بعد قیامت کا دن بھی آئے گا پھر قبر سے باہر آ جاؤ گے ساری قبریں جو نا وہ اپنے اندر کی چیزیں باہر نکال دیں گے ساری اور پھر کیا ہوگا اس کے بعد آپ کا قیامت کا دن آئے گا اس کے بعد جنت اور جہنم کا معاملہ ہوگا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں پہ اس سے مراد ہیں تو جب انسان قبر میں جائے گا تب ہی اس کو سمجھ میں آئے گی یہ بات کہ آخر میں کس چیز کے پیچے بھاگ رہا تھا آج کل ہماری اس کمپیٹیشن کا عالم یہ ہو چکا ہے اللہ اکبر کہ لوگ قبروں میں بھی کمپیٹ کر رہے ہیں ہم نے جی ہمارے ان کی قبر جو ہے نا وہ ہم نے سنگ مرمر کا پتھر منگوایا فلان جگہ سے ان کی قبر ہم نے ایسی بنائی ہے ہماری ڈیڈ باڈی جی امریکہ سے آ رہی ہے آپ کی کہاں سے آئی ہے آپ کی تو پاکستان سے آئی ہے نہیں نہیں وہ پھر ہماری ڈیڈ باڈی ہم نے امریکہ سے بورٹ کروائی ہے وہ وہاں سے تھے ہم نے ان کو منگوایا ہم نے ایسا کیا ویسا کیا اس طرح سے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں یعنی ابھی ہم لوگوں نے اپنے فیونرلز کو بھی جو نا کمپیٹیشن کا ذریعہ بنا دی ان کا فیونرل دیکھا تھا کتنا بڑا ہوا تھا وہاں پہ اتنے لوگ آئے تھے کیٹرنگ کہاں سے کرائی تھی فلان کیٹرنگ کمپنی نے وہاں پہ کیٹرنگ کی تھی فلان والوں نے ٹینٹ سرورس لگائی تھی یعنی موت پہ تو اللہ کے بندوں مان جائے کرو موت پہ تو اللہ کا خوف آ جائے کرے تمہارے اندر کہ یہ بندہ جو آج زمین سے اوپر تھا آج زمین سے نیچے ہیں اور اس میں بھی لوگ فخر کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں قبر کو دیکھنا قبر کی زیارت کرنا قبر کو وزٹ کرنا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں اس میں تھا کہ شاید تمہیں موت یاد آ جائے یعنی اس لیے کہا تھا کہ تاکہ تمہیں موت یاد آئے بہرحال اس میں ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے پھر بھی قبرستان جانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مبارک جو نہ مطابق اگر ہم دیکھیں لیکن جو نہ مردوں کو چاہیے کہ وہ قبرستانوں کو وزٹ کیا کریں صبح کے ٹائم میں رات یعنی مغرب کے بعد نہیں اور اس لیے تاکہ وہ یاد کریں کہ ہماری بھی موت نے آنا ہے ہم نے بھی قبر میں جانا ہے تو اس لحاظ سے اور اب دیکھیں کہ ابھی ہم لوگوں نے اس کانسٹ کو نا مرنے کو اتنا ہم نے ہلکا کر دیا ہے کہ ہم شاید اس کو ایڈمٹ بھی نہیں کرنا چاہتے کہ ہم نے مرنا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن آج ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں مرنے کے لیے وہ ہم کہتے ہیں جی فلاں وہ جی پردہ فرما گئے وہ جی دنیا سے رخصت ہو گئے وہ جی اللہ کو پیارے ہو گئے یہ کوئی نہیں کہتا وہ قبر میں جلے گئے یہ کوئی نہیں کہتا ہم لوگوں نے terms ایسی use کر لی ہیں کہ جہاں پہ ہم نہ اس topic کے بارے میں uncomfortable ہیں ہم موت کو discuss نہیں کرنا چاہتے ہم اس کے بارے میں uncomfortable ہیں حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ تھی کہ اکثر ذکر کیا کرو اس کا جو تمہارے لذتوں کو ہلاک کر دیتی ہے اکثر ذکر کیا کرو اس چیز کا جو تمہاری لذت کو ہلاک کر دیتی کیا؟ یعنی کہ موت کو اکثر یاد کیا کرو تو اپنی محفلوں میں جب انسان موت کا تذکرہ کرتا ہے تو ہر بندے کو پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے مرنا ہے میں نے اللہ کے پاس جانا ہے اور اگر میں نے اللہ کے پاس جانا ہے تو مجھے آج اپنے عامال کو ٹھیک کرنا ہوگا ورنہ میرا آخر مہنجام اچھا نہیں ہوگا اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ساری عمر اپنی پیسے کٹھے کرنے میں لگا دیتے ہیں لیکن جب مرتے ہیں تو ساری چیز جو ہے نا وہ اپنے کتھوں کو وراثت میں دے دیتے ہیں ایک ایسا ہی واقعہ دوزار چودہ میں غالبا میں نے سنا تھا جہاں پر کسی بندے نے اپنے کتھوں کو چار کتھے تھے اس کے سیونٹی فائیو ملین ڈالرز وراثت میں دے گیا سیونٹی فائیو ملین ڈالرز اپنے چار کتھوں کو وراثت میں دے کے چلا گیا بچوں کو کچھ نہیں فیملی کو کچھ نہیں بس کتھوں کے نام کھا کے چلا گیا کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے ساری عمر آپ کو ماتے رہتے ہیں الہاق و متقاس ہو اور اینڈ میں کیا ہے اس کی مال کی ویلیو کوئی نہیں آپ کتھوں کو پھینک کے چلے گئے بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں ریسنٹی میں ٹی وی پر ایک پروگرام دیکھ رہا تھا ڈاکیمنٹری تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ ایسے لوگ جو کہ جو کلیکٹرز ہوتے ہیں بڑے بڑے چیزیں لوگ کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نایاب چیزیں کلیکٹ کرتے ہیں وہ جو کلیکشن آئٹمز تھے وہ ملینز میں ورث تھے اور ان لوگوں نے گھروں میں ڈھیر لگے ہوئے ہیں ڈھیر لگے ہوئے ہیں ان چیزوں کے اور عمر ان کی اتنی ہو چکی ہے کوئی آگے پلان ہی نہیں سارا کچھ مالے در ہی رہ جائے گا شاید کسی میوزیوم کو ڈنیٹ ہو جائے گا یا کوئی ایسی بات ہے یعنی اتنی زندی کلیکٹر آئٹم لکھے ہوئے ہیں جو پرائیسلس چیزیں ہیں بہت کیمتی نایاب لیکن ایک کٹھی بھی کیمی اب کیا ہوگا ساری عمر لگا دی آپ نے یہ چیزیں کٹھی کرنے میں لیکن قبر میں تو کچھ بھی ساتھ نہیں جا رہا آپ کے کیا فائدہ ہوا اتنی محنت ساری عمر تم نے لگا دی اور فائدہ کچھ نہیں ہوا آگے فرمایا یقیناً بہت جل تمہیں پتا چل جائے گا پھر فرمایا انسان قبر میں جائے گا تب پتہ لگ جائے گا اس کو جب موت آئے گی تب پتہ چل جائے گا جب قبر میں جائے گا تب پتہ چل جائے گا پھر جب وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا یعنی پہلا جو کلہ صوفت علمون ہے وہ یہ ہے کہ جب تم قبر میں جاؤگے ٹھیک ہے حتی حضورتب المقابر کلہ صوفت علمون اب جب تم قبر میں جاؤگے نا تب تجھے سمجھ آ جائے گی کہ تیرے ساتھ ہوا کیا ہے جب تم قبر میں جائے گا تب تجھے سمجھ آ گی پھر دوسری سمجھ تجھے سمجھ آ گی جب تم اٹھائے جائے گا قبر سے جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا نا تب تجھے سمجھ میں آ گی کہ میں ساتھ ہوا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ دو مختلف چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اگر کاش تجھے علم الیقین سے تجھے پتہ ہوتا علم الیقین کیا ہوتا ہے یعنی تین چیزوں کا ذکر ہے دو کا ذکر تو اس سورہ پر مل جائے گا علم الیقین عین الیقین اور حق الیقین علم الیقین ہوتا ہے جب آپ کو کسی چیز کے بارے میں علم ہو اور اس علم کی وجہ سے آپ کو یقین ہو گیا ہو مثال کی طور پر اگر مجھے کوئی یہ کہتا ہے کہ جی باہر نا سڑک پہ ایک ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا مجھے کوئی یہ کہتا ہے ابھی میں سٹوڈیو میں ہوں مجھے کوئی کہتا ہے کسی باہر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے چلیں وہ اگر ایک ٹرسٹ وردی بندہ ہے میں اس کی بات مان لیتا ہوں ٹھیک ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے یہ علم الیقین ہے پھر میں اپنی کھڑکی سے باہر دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ باہر ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ اینل یقین ہے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ہاں باہر ایکسیڈنٹ ہوا ہے لیکن حقل یقین ابھی بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے یہ کوئی پرانک ہو رہا ہو ہو سکتا ہے کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہو سکتا ہے یہ کسی نے کوئی ہولوگرافک ایلوزن بھی ہو سکتی ہے کسی نے کوئی ہولوگرام کر دیا ہو یا کوئی اور آپٹیکل ایلوزن ہو سکتی ہے جیسے کبھی کے بارے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو آنکھوں سے پانی پڑھا ہوئے سڑک پہ لیکن وہ پانی تھا ہی نہیں تو ایک ہوتا ہے علم الیقین کسی نے آپ کو بتا دیا تو آپ نے بات مان لی اس سے اوپر کا لیول کے آئینل یقین آنکھوں سے دیکھا تو یقین ہو گیا اور پھر سب سے بڑا کیا حقل یقین جہاں پہ آپ نے اس چیز کو ایکسپیرینس بھی کر لیا تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ واقعی یہ بات سچ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہ کاش اگر تجھے علم الیقین ہو گیا ہوتا کہ تجھے جو ہم نے کتاب میں بار بار وارننگز دی تھی بار بار بتایا تھا قیامت کا دن آ رہا ہے قیامت کا دن آ رہا ہے اپنے آپ کو بچا لے نیک عامال کر لے فضول میں ٹائمز آیا مت کر دنیا جو نا ومل حیات الدنیا اللہ مطاع الغرور یہ دھوکے کا سامان ہے تجھے بار بار یہ باتیں بتائیں تھی پورا قرآن بھرا ہوتا ہے اسی کی اوپر تجھے بتایا تھا تیرے پاس علم کی کوئی کمی نہیں تھی تجھے سب کو سمجھا دیا تھا پھر بھی تُو نہیں مانا کل لا لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ کاش کہ تجھے عِلْمَ الْيَقِينَ ہو گیا ہوتا اور تُو بات مان لیتا تو اصل میں چیز یہ ہے کہ جو عیدل یقین ہے نا آنکھوں سے دیکھ کے یہ تو جانور کو بھی ہو جاتا ہے لیکن علم الْيَقِينَ جو ہے نا وہ انسان کو ہی سوٹ کرتا ہے جانوروں کے پاس کتابیں نہیں ہوتی کہ وہ کئی سے پڑھ کے علم الْيَقِينَ حاصل کریں جانوروں کو دیکھ کے نظر آتا ہے ایک جانور ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی چیز آگے سے آرہی ہے خطرے والی تو وہ اسے بچے گا عین الْيَقِينَ تو ہو ہی جاتا ہے لیکن علم الْيَقِينَ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کوئی انسان کو اشرف المخلوقات بتایا تو اگر ہم اشرف المخلوقات ہیں اور ہمیں اتنا اللہ تعالیٰ نے اکل دی ہے اتنی سمجھ دی ہے اتنی فیکلٹیز دی ہیں تو جب آپ کو ایک بات بتائی جا رہی ہے تو آپ کو مانا چاہیے تھا آگے فرمایا لَتَرَغُنَّ الْجَحِيمَ اور پھر تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا جہیم کو جہنم کو یہاں پہ کیا فرمایا کہ کَلَّا لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ لَتَرَغُنَّ الْجَحِيمَ کہ کاش کہ اگر تجھے عِلْمَ الْيَقِينَ ہو چکا ہوتا لیکن اب کیا ہے کہ تو ضرور اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھے گا تو یہاں پہ جہنم کو دیکھنے کا منظر کی بات کی جا رہی ہے انسان جب اپنے اس کیے کو دیکھے گا کہ جہاں وہ جا رہا ہے یہ بھی ایک ٹورچر ہے یعنی ایک انسان ہوتا ہے نا جس کو پنشمنٹ مل رہی ہے مثال تو بھر آپ چھوٹی سی ایکزامپل دیتا ہوں اگر ایک بچہ ڈینٹسٹ کے پاس گئے اور بچے کو نہیں پتا کہ ڈینٹسٹ ٹولز کون سے استعمال کر رہے ٹھیک ہے تو پھر بچے کی پین تھوڑی کام ہوگی یعنی بچے کو اگر نظر ہی نہیں آ رہا کہ ٹول کون سے استعمال رہی ہے بس یہ پتا ہے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں مو کھولو بیٹا مو کھولتا ہے وہ کچھ چیز اندر لگا رہا ہے اب بچے کو نہیں پتا وہ چیز کیا اچھا اب سوچیں کہ اگر بچے کو بار بار ہر اپلائنس دکھائی جائے کہ بیٹا ابھی تمہارے اوپر میں نا آپریشن کروں گا یہ دیکھ رہے ہو یہ ہے ڈرل مشین ٹھیک ہے یہ میں ابھی تمہارے دانتوں میں ڈرل کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو بچے کا تو پہلے ہی آدھا فوت ہو جائے گا ڈرل مشین دیکھے یا وہ ایک اور کوئی شاپ سا انسٹرمنٹ نکالتا ہے ڈیفرنٹ سرچکل انسٹرمنٹ ہوتے ہیں اور وہ کبھی اس کو چاکو دکھا رہا ہے کبھی کچھ دکھا رہا ہے ڈیفرنٹ سکیپل اور ڈیفرنٹ چیزیں اب یہ استعمال کروں گا تمہارے مون اب یہ استعمال کروں گا تو ہر دفعہ بچہ جو ہے وہ شوق میں جا رہا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ تو یہ ایک سیکلوجیکل ٹورچر ہے نا مطلب ایک تو ٹورچر وہ تھا جو اس کے اوپر پروسیجر ہو رہا تھا اس سے پہلے ٹورچر کیا ہے کہ اس کو ہر چیز دکھا دکھا کے ٹورچر کیا جا رہا ہے اسی لئے آپ کو پتہ ہے ہمارے دین میں نا قربانی کے جانور زبا کرنے سے پہلے بھی اس کو چاکو نہیں دکھانا چاہیے یہ منع ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ آپ جانور کو چھوری ہمت دکھائیں کہ آپ اس کو بس آرام سے لٹا کے سبا کریں ختم بات یہ نہیں کہ پہلے اس کو آپ نے آدھا ماریں گے پہلے شوری دکھا کے جانوروں کے ساتھ بھی یہ نہیں کرنا چاہیے تو یہاں پہ رہا سمانتہ اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو تم نے کیا تھا نا جو تمہیں وارننگز دی گئی تھی تم نے بات نہیں ماری تو سب سے پہلے تجھے دکھایا جائے گا کہ یہ تیری جہنم ہے جا تجھا رہا ہے اللہ معاف کرے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و معنی میں رکھے اور ہر قسم کے شر سے بچا کر رکھیں یہ وہ معاملہ ہو رہے ہیں ان لوگوں کا جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے پھر تجھے ہو جائے گا آنکھوں کے ساتھ آئین الیقین تجھے ہو جائے گا اب تجھے جانوروں والی صفت پہ آیا ہے اب تجھے آئین الیقین ہو رہا ہے پہلے تجھے علم الیقین والا ہم تجھے اچھا سمجھتے تھے ہم تجھے انسان کا بچہ سمجھتے تھے ہم نے تیرے پاس نشانیاں بھیجی سائنس بھیجے ہر چیز بھیجا کہ تُو اکل کر سمجھ کر اور بات کو سیکھ جا لیکن تُو نے نہیں کیا تو اب تجھے آئین الیقین ہو رہا ہے اب تُو دیکھ رہا تجھے یقین ہو رہا ہے سُمَّا لَتَرُوُنَّا آئین الیقین اور پھر تُو اس کو دیکھے گا یعنی آنکھوں کے یقین کے ساتھ اب تجھے یقین ہو گیا کہ جس عذاب میں تُو جا رہا ہے وہ سچ تھا کاش کہ تُو نے پہلے مان لیا ہوتا کاش کہ تُو جب دنیا میں تھا تُو نے اپنی اکل و شعور کو استعمال کرتے ہوئے یہ بات مان لیا ہوتی آنگے فرمایا سُمَّا لَتُسْأَلُنَّا يَوْمَا اِذِنْا آنِ النَّائِم اُسْدِن سُمَّا لَتُسْأَلُنَّا تُسْأَلُنَّا یعنی سائل سے سوال سے نکلا تُو اس دن سوال کیا جائے گا یَوْمَ اِذِنْ اُسْدِنْ عَنِ النَّائِم ہر نعمت کا تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اُس دن تیرے سے سوال کیا جائے گا ہر قسم کی نعمت کا جو اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا فرمائی تھی تجھے تُو اکٹھی یعنی شروع میں دیکھیں نا سورہ سٹارٹ کہاں سے ہوتی تُو چیزیں اکٹھی کر رہا تھا جان لے جتنی چیزیں تُو نے اکٹھی کی رہا ہے انسانوں کا سوال ہونا ہے سُمَّا لَتُسْأَلُنَّا یَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّائِم اس دن ہر نعمت کا سوال ہوگا جو تُو اکٹھی کیے جا رہا تھا نا آج آپ دیکھیں ہم لوگوں کا لائف سٹائل یہ ہو چکا ہے کہ ہمارے انسانی تاریخ میں کبھی ایسا دور نہیں گزرا کہ جب لوگوں نے اتنی زیادہ چیزیں خریدی ہوں جتنی آپ خرید رہے ہیں ہم ایک کنسیومر اکانومی میں رہتے ہیں ہم لوگ کنسیوم کرتے ہیں ہماری نیڈز اتنی سی ہیں ہماری وانٹس انفینٹ ہیں یعنی میری نیڈ کیا ہے میری نیڈ یہ ہے میرے پاس کپڑا ہو مجھے کھانے کو مل جائے سونے کو بستر مل جائے بیسک نیڈز ہیں اگر آج کے دور میں ٹھیک ہے مجھے ایک ٹرانسپورٹ چاہیے میں ایک جگہ سے دوسرے کا ٹرانسپورٹ ہونا چاہتا ہوں مجھے اپنی کتابیں چاہیے پڑھنے کے لیے مطلب بیسک نیڈز ہوتی ہیں انسان کی جو اس کو چاہیے ہوتی ہیں لیکن وانٹس کیا ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے انسان خواہشوں کی امبار لگا دے خواہشیں تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی انفینٹ بھی چلتی ہیں تو جتنی بھی چیزیں تو یہ کٹھی کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے ابھی کوویٹ کے اندر لوگوں نے کیونکہ کچھ ہوا آدھا لوگ ڈاؤن چال رہا آدھا نہیں چال رہا لوگوں نے آن لائن شاپنگ اتنی کی اتنی اتنی چیزیں اٹھا کے گھروں میں لا کے رکھ لی ہیں جو ان کو زندگی میں کبھی چاہیے نہیں ہے یعنی لوگوں نے اتنا سمان خریدنا شروع کر دیا ہے کیونکہ سمجھ نہیں آرہی اب ٹائم کہاں لگائیں چلو کنجیوم کرو کنجیوم 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 ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ جتنا تم کنجیوم کرو کہ اتنی خوشی تبہ ملے گی ریٹیل تھیرپی شاپ ٹل یو ڈراؤپ یہ یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے آپ جو چیزیں آپ کی ضرورت کی ہیں وہ آپ لیں ٹھیک ہے ایکسٹرا چیزوں سے گریز کرے انسان کیونکہ ہر چیز کا سوال ہوگا صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک تقیہ بھی ہے تو وہ بھی ایک نعمت ایسی ہے جو کہ ہر انسان کے پاس نہیں ہے کئی لوگ ہیں وہ بغیر تقیہ کی بھی سہولتیں تو اگر آپ کے پاس تقیہ ہے تو یہ بھی ایک نعمت ہے صحابہ بیان کرتے ہیں اور کیا چیزیں ہیں میں آپ کو مثال کی طور پر بتاتا ہوں نلکے کا پانی یہ ایک نعمت ہے کیوں میں کہہ رہا ہوں نلکے کا پانی نعمت ہے کیونکہ بہت لوگوں کے پاس یہ نہیں ہے بہت سے لوگوں کو نلکے سے پانی نہیں ملتا وہ ان کو دریا کے کنارے جا کے پانی لانا پڑتا ہے ان کو کہیں اور جا کے سفر کر کے کسی لیک پہ کسی جھیل پہ جا کے پانی لانا پڑتا ہے ہمیں نلکے میں اگر گھر میں پانی مل رہا ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کئی لوگ ایسے ہیں جن کے گاؤں میں ان کی بستی میں ٹینکر آتے ہیں ٹینکر آکر پانی ڈالتا ہے ایک ہی ٹینکی ہے پورے گاؤں میں اس ٹینکی میں پانی ڈالتا ہے اسی کے ساتھ نلکے لگے میں مائی سے لوگ پانی بھر کے اپنے گھروں میں لگی جاتے ہیں اور خواتین وہاں پہ جو ہیں وہ ٹینکر کے نیچے سے جو پانی تھوڑا تھوڑا لیک ہو رہا تھا اس کے نیچے اپنا تولیے رکھ دیتی ہیں کہ وہ تولیے بھیگ جائیں اس گرتے ہوئے ٹپکتے ہوئے پانی سے اور ان تولیوں سے وہ اپنے بچوں کو واش کرتی ہیں ساف کرتی ہیں کیونکہ نہانے کا پانی نہیں ہے اسی تولیے سے ہی بس وائپ کر دیتے ہیں ان کو بس اتنا ہی کافی ہے اور ہم ہے کہ ہمارے گھروں میں ٹیپ وارٹر آ رہا ہے اور ہمیں اس کی شاید قدر ہی نہ ہو ایسے پانی کھولا اور بیہ رہے بیہ رہے بیہ رہے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ کسی بیت دریا کے کنارے پہ بھی ہونا پانی جائے نہ کرو اور پھر سردیوں میں گرم پانی آ رہا یہ تو اور بھی بڑی نعمت ہے اگر آپ کے گھر میں گرم پانی آتا ہے سردیوں میں تو یہ تو اور بھی بڑی نعمت ہے ان سے پوچھیں جن کو گرم پانی نصیب نہیں ہے ہم جب ٹرپس لیتے ہیں نوردن ایری سائٹ پہ اکثر وہاں پہ نہیں مل رہا ہوتا گرم پانی اور تھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے پھر وہ پہاڑی علاقوں میں جا کے ایک دفعہ مجھے یاد ہے ہم لوگے تقریباً آٹھ دس دن کے کیمپنگ ٹرپ پہ گئے تھے وہاں پہ دریاد صبح کے ٹائم فجر کے ٹائم پہ اتنا تھنڈا پانی تھا لٹرلی آپ کہہ لیں کہ ون ڈگریز پہ ہوگا آلموسٹ ایسا پانی تھا جو فریز ہونے کے پاس پہنچا ہوا ہے اور اس سے بھی وضو کیا الحمدللہ تو کچھ لوگوں کو ہمارے ساتھ ایک عالم دین تھے بہت جو ہےنا شیخ تھے تو ان سے ہم صبح اٹھ کے پوچھتے تھے کہ شیخ یہ پانی جو ہے وضو قابل ہے یا نہیں کہتا تو تم لوگوں کے قابل ہے ان کو نہیں کروانا یعنی جو جوان لوگ ہیں وہ تو کریں لیکن جو بزرگ ہیں جو زیادہ بیمار ہیں انہیں وہ بھی کیا ہوئے تو گرم پانی اگر آپ کو نصیب ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اگر آپ چل سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چلنے کی صلاحیت ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ یعنی کہ آپ معذور نہیں ہیں اگر آپ کے پاس یعنی آج کل کے جو نا سیزن چینج ہو رہا ہے تو آپ کو مچھر مارنے کے لیے کوئی دوائی چاہیے ہوتی ہے میٹ چاہیے ہوتے ہیں اگر وہ ہے تو وہ بھی ایک بڑی نعمت ہے یقین ہے جو لوگ ایکسپیرینس کر چکے ہیں مچھروں کے ساتھ جن کا پالہ پڑا ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو نا موسکیٹو ریپیلنٹس اور میکس کے ذریعے بڑی نعمت ہوتے ہیں سو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم ان کے بارے میں کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہیں ہمارے پر اگر آپ کے پاس جوتے ہیں پاؤں میں پہننے کے لیے اگر آپ کی گاڑی کی اوپر وائپر لگے ہوئے ہیں یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں یہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں جب یہ چیزیں نہیں ہوتی پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی اور وہ ہمارے سے چلے گی سو جو بھی نعمت ہمارے پاس آ رہی اس کا سوال ہوگا تو اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں بات شروع کی تھی وہ یہ کیا تھا کہ لوگ جو ہے نا وہ آپس میں کمپٹیشن کر رہے ہیں چیزیں کٹھی کرنے میں لیکن اگر ان کو پتا چل جائے کہ اس ہر چیز کا حساب ہونا ہے اور کبر میں تو تمہارے ساتھ بیسی کچھ نہیں جا رہا سوائے تمہارے عمال کے تو لوگ پھر اتنی محنت یہاں نہ کریں اتنی محنت اپنے آخرت کے گھر کو سوارنے میں کریں تو اصل میں یہ ہمارا اوبجیکٹیو ہے یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے لائف میں کہ جو آپ کی نیڈز ہیں ان کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے اصل مقصد میں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اس میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں تو میں دعا کرتا ہوں اپنے لئے بھی آپ سب کے لئے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آج ہم نے دو سورتیں پڑھیں سورہ القاریہ اور سورہ تکاسر دونوں سورتوں کے اندر جو تھیم تھا وہ یہ تھا کہ پہلی سورہ میں سورہ القاریہ میں کہ قیامت کا دن جو ہے جو کہ سب چیزوں کو ہلا کے رکھ دے گا وہ آئے گا ضرور آئے گا اس دن انسان ڈسورینٹ ہوگا اور پہاڑ ٹوٹ جائیں گے اور پھر دیکھا جائے گا کہ اس نے میزان پر کیا دیکھایا اس کا میزان بھاری تھا نیک عمال سے بھرا ہوا تھا یا اس کا میزان ہلکا تھا دوسری طرف ذکر کیا گیا سورہ تکاسر میں ان لوگوں کا جو مال اکٹھا کر رہے ہیں جو بجائے کہ اپنے میزان کو بھرنے کے بجائے کہ وہ اپنے میزان کو بھرے نیکیوں سے وہ اپنی جیبوں کو بھر رہے ہیں مال سے یعنی دیکھیں کتنی ڈیفرنٹ پرائیورٹیز ہی فرق ہیں مال اکٹھا کرنے میں بزی ہیں لیکن وہ انہیں جانا تو قبر کے اندر ہی ہے اور پھر ان کو جو بتایا گیا تھا کاش کہ ان کو تو انہیں اس ٹائم پہ اکل کر لیا ہوتا اس ٹائم پہ انہیں علم جو سیکھا تھا اس کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیا ہوتا جیسے ہم نے سورہ الکاریہ میں پڑھا سورہ الالک میں پڑھا تھا کہ جو اکرا سے بات شروع ہوئی تھی وہ وس جو دوکتر پہ آپ پہنچی کہ جو اپنے علم کو لے کر اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے قربحاصر کرتے ہیں تو کاش کہ اس بندے نے اگر یہ کر لیا ہوتا تو آج وہ ایک عیاشی بے فہوا فی ایشہ تغرا دیا پھر وہ عیاشی میں ہوتا بہت انجوائی کرتا سو اکل مند انسان وہی ہے جو کہ اپنے اس آج کے ٹائم کو بکوز ٹائم ہمارے پاس لیمیٹڈ ہے اسی ٹائم کو استعمال کرے اچھے انداز میں اپنے نیک عمال اکٹھا کرنے میں اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے ہماری تمام عبادات جو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے خواتین و عزوات ابھی ہم انشاءاللہ کچھ ہی دیرے بے ہمارا ایک بڑا سپیشل پروگرام لائیو برادکاسٹ ہوگا جس کا نام پاور آور ہے انشاءاللہ ابھی کچھ ہی منٹس میں وہ یہاں پہ سٹارٹ ہونے والا ہے انشاءاللہ ہم لوگ بھی اس کو ابھی جلدی ہی جوائن کرتے ہیں بس اثر کی نماز بڑھنے کے فوراں بعد تو انشاءاللہ دو جوائن اس پہ دار پروگرام اسواللہ ہمارے ڈیفرنٹ چینلز کیو پر سمٹینیسلی لائیو برادکاسٹ ہو رہا ہوگا سو دو پارٹسپیٹ ان دان ایس افنڈریزر ایونٹ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ یوٹھ کلپ کے لیے ہم لوگ انشاءاللہ فنڈریزنگ کریں تو اس کارے خیر میں آپ بھی اپنا بھرپور حصہ ڈالیں کیونکہ ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں الحمدللہ ہم لوگوں نے اپنی لائیوز کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے دین کی دعوت کے لیے اور آپ لوگوں تک یہ کانٹینٹ پہنچانے کے لیے جتنے بھی ہماری ٹاکس ہوتی ہیں لیکچز ہوتے ہیں پروگرامز ہوتے ہیں وہ سب فری ہوتے ہیں آپ کو پتہ یہ یوٹیوب اب ایون یوٹیوب پہ بھی ہم لوگوں نے مانٹائز نہیں کیا ہوا ہم اپنی ویڈیو سے پیسے نہیں آن کرتے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں آنا چاہتے ہیں ضرور شرکت کریں انشاءاللہ تاکہ وہ بھی اس بھرپور عجر کو لے سکیں ہمیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوب عجر دے جو ہم محنت کر رہے ہیں اور آپ لوگ بھی جو آپ لوگ سنتے ہیں شیئر کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں چاہے شیئرنگ کر کے یا فائنانشلی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے اور ہم سے بھی راضی ہو جائے اور ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل کریں اور ہم سب کو انشاءاللہ وہی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فَهُوَ فِي عِشَتِ رَادِيَا اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہی عیش عطا فرمائے وہی رضا عطا فرمائے کہ ہم سب جو ہیں وہ راضی ہو جائیں اور ہم سب جنت میں داخل ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ سے کچھ ہی دیر کے بعد ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت بہت خیال رکھیں گا سبحانکاللہمہ بابی حمد کا بارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ